پچھ رہے پچھ رہے درسک اپنی ویڈیو دیکھ رہے نا وہ کمنٹ میں بتائیں کہ اس کی قیمت کیا کو چھو سکتی ہے سدھ اور پیور تھار پارکر ہے سی سی بی اپ سورتگڑ بریڈنگ فارم سی اس گائیں کو لی گئی ہے اور ٹیگ نمبر کی اگر میں بات کروں تو ٹیگ نمبر کان میں ڈال رکھا ہے میں آپ کو جوم کر کے دکھا دیتا ہوں جو ٹیگ نمبر ہے وہ یہ ٹیگ نمبر ڈال رکھا ہے اس ٹیگ نمبر سے آپ اس گائیں کو ٹریک کیا ریکارڈ کر سکتے ہو سی سی بی اپ سورتگڑ فارم سے وہاں سے لیانے کے بعد پہلی بیات بھائی صاحب کے یہاں بیائی ہے اور پہلی بیات میں پریگنٹ آئی سی پریگنٹ آئی سی وہاں پریگنٹ آئی سی ہے اچھا وہاں کی بیٹی ہے یہ ٹھیک ہے سنگھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی ماں پریگنٹ تھی اور یہ پیٹ میں تھی اس ٹائم یہ آ کے یہاں بچڑی پیدا دی وہ بچڑی یہ ہے اس نے پہلی بیات میں تیرہ لٹر دودھ کی ملکنگ ریکارڈ کی تین ٹائم لوگتار کی ستارہ لٹر ویڈیو ریکارڈ ہے آن یوٹیوب چینل پر اپنے پہ نہیں ہے دوسرے پہ ہے اپنے آج یہاں پہنچے ہیں اس گائیں کی ویڈیو بنانے کے لیے کیونکہ آج یہ گائیں دلی کے لیے روانگی ہو رہی ہے یہ ایک یاد داست کے طور پر ویڈیو بن رہی ہے اور آپ لوگوں کو بتانے کے لیے بن رہی ہے کہ دس ہی گوانس کے پرتی پریم جو ہے کسانوں کا وہ کتنا ہے پیچھے بچڑا ہے اور اب اس کا دودھ ہے وہ بیس لٹر پلس ہے اور دوتھے یعنی دوسرے بیات میں بھی یہ گائیں ہیں ابھی دودھ آج نکلنے کی پرکریہ ہے جیسی ابھی دودھ نکلے گا نکلنے کے طرح بعد اس کو دلی کے لیے روانگی کر دی جائے گی چاروں تھن اوکے ہیں آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس کی واسطری قیمت کیا ہو سکتی ہے ایک آئیڈیا گو ماتا مانیں گے تو کوئی قیمت ہے ہی نہیں انمول ہے پھر تو اور ایک سادار نہ پڑے گائیں مان کے اس کی بات کریں گے کیونکہ کچھ ساتھی کہیں گے کہ گو ماتا کے دی تو پھر قیمت کیسے لگی گو ماتا کیمت نہیں لگتی ہے تو ان چیزوں سے بھی میں سہمت ہوں بھئی گو ماتا کرنے کے بعد قیمت نہیں لگائی جا سکتی اور قیمت نہیں لگتی لیکن پھر بھی جو ساتھی کھریدنے اور لینے کے اچھک ہیں ان کے من میں یہ جیہ سواتی ہے کہ ابھی ہم بھی اسی گائیں کھریدے گھر میں سندر ہو اچھا دودھ دے تو وہ کتے روپے کی مل جائے گی تو آج اپنے بات کریں اس گائیں کی جو قیمت کی ہے وہ لگ بگ یہ مان کے چلو بھئی سنگھ صاحب نے تین لاکھ پچیس ہزار روپے اس گائیں کے مانگے تھے اور امیت بھائی دلی سے ہیں انہوں نے تو جس بھائی نہیں گائیں لی ہیں وہ دلی سے ہیں انہوں نے کہا کہ میرا نام نہیں بتانا ہے کیونکہ میں پوپلٹی نہیں چاہتا تو انہوں نے تین لاکھ پچیس ہزار سنگھ صاحب نے مانگے اور انہوں نے تین لاکھ پچیس ہزار ترنت ہے ان کے خاتے میں فون پے کر دیئے آٹھ جیس کر دیئے جو بھی ہیں ان کے کاؤنٹ میں آگئے گاڑی کا قرائے سمیت انہوں نے ڈال دیا ہے اور یہ گائیں اب آپ کو آگئے اگر دیکھنی ہو تو دلی میں دیکھنے کو ملے گی دودھ کی کوالٹی کو لے کے سندرتہ کو لے کے تھار پار کر کے بہت سے لوگ دیوانے ہیں لیکن سمجھا یہاں آ کرتی ہے کہ بزرٹ کو ایشو لے کے بزرٹ کو لے کے کہہر آدمی تنا افورڈ نہیں کر سکتا ہے جتنی اس گائیں کی قیمت کے گر اپنے بات کریں تو تو ان ساتھیوں کے لئے اپسن ہے سفید رنگ کی اریانوی ہوتی ہیں وہ اریانوی گائیں لے سکتے ہیں تھوڑی مکس بریڈ لیں گے تو وہ آپ کو سستی بھی مل جائے گی ایسی بات نہیں ہے آپ کوئی ساتھیوں کی یہ رہتی ہے کہ نہیں ہمیں تو سو پرسنٹ پہ اور سود بریڈ ہی چیئے اور تھار پار کر ہی چیئے تو میں ریکمینڈیسن کروں گا سی سی بی اپ سورتگڑ فارم سے کیونکہ بائی صاحب سی سی بی اپ سورتگڑ فارم سے لے کے ہے تھی اور یہ گائیں کھڑی یہ ایسی کی بیٹی ہے بائی صاحب ماہ ہے تو یہ جو گائیں آپ دیکھ رہے ہیں اس گائیں کی یہ بیٹی ہے وہ آگے دو اور تھے ایک نہیں ہے آپ تھار پار کر رہے ہیں تو بائی صاحب کے یہاں تو اپنی لائن چل رہی ہے اور آگے اور تیار ہوتی رہیں گی کوئی دکھتواری بات نہیں ہے ایک اس سائی باڑ کے اس طرف اور ہے یہ ڈیڑھ لاکھ میں لے کیا ہے تھے ٹھیک ہے ایک لاکھ باؤنزار میں سی سی بی اپ سے آپ لے کیا ہے تریہ سی باؤن نمبر اس کی بڑی بین تریہ سی انیس نمبر اس کی بڑی بین جو ٹکر کی بولی لگی تھی صرف بین کے لیے بھی بین 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 ایک اٹھی کرنی ہے ٹھیک ہے ہاں تو یہ اس کی ملکنگ ہو رہی ہے میں آپ کو ملکنگ دکھاؤں بہت ہی شاندار اور بہترین چاروں تھن برابر کارے کر رہے ہیں میں آپ کو جوم کر دوں دیکھیں آپ سنگھ صاحب بدل کے دکھائی ہو دیکھو آپ اور دو تھن ہے وہ بچے کو چنگا دیا ہے کیونکہ دلی تک کا جو سفر ہے وہ لگ بگ ہے آٹھ نو گھنٹے کا سفر ہے ٹائم لگ جائے گا اس لیے اس کو بھی پلانا جروری تھا اور دودھ نکالنا بھی جروری تھا سنگھ صاحب اپنا ایڈرس بھی بتا دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے